اسلام علیکم جی امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد مرخان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ لوگ اٹ اور ایلیل بی فائیویز کے حوالے سے تو اگر آپ نئے کینیڈیٹ ہیں اس چینل پر پہلی بات تشکیف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی بزید اپڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تمام کینیڈیٹس کی خدمت میں بروقت پیش کر سکیں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں سال دوہزار چوبیس کے پہلے لائٹ میشن ٹیس کی کیز کے حوالے سے اور اس کے ریزلٹ کے حوالے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ چار فروری دوہزار چوبیس کو اس سال کا پہلا لائٹ میشن ٹیس کنڈکٹ ہوا ہے اس ٹیسٹ کی جو کیز ہیں جو آنسر کیز ہیں وہ ایٹی سی کی طرف سے ڈسپلی کر دی گئی ہیں اس وقت آپ اپنی سکرین پر ان تمام کیز کو دیکھ رہے ہیں آپ نے جو ٹیسٹ دیا تھا جو پیپر دیا تھا اس میں آپ نے جو کاربن کاپی تھی آپ کے پاس وہ موجود ہوگی جس پہ ان تمام کوسٹنز کے آنسر کے مارک موجود ہیں جو کہ آپ پیپر میں لگا کے آئے ہیں تو اب یہ چاروں کلر یا پانچوں کلر کی جو کیز ہیں وہ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہیں آپ کا جو بھی بک کا کلر تھا آپ اس کو پاوز کریں گے اس کیز سے جو ہے وہ آنسرز کو چیک کریں گے اور اپنا ٹوٹل سکور جو ہے وہ کیلکیلیٹ کر سکتے ہیں ان کیز کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے بھی ان کیز کو ایکسس کر سکتے ہیں ان کیز سے کراس وریفائی کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آؤٹ آف سیونٹی فائیو آپ نے کتنا سکور کیا ہے وہ تمام کیڈیٹس جو سیونٹی فائیو میں سے فارٹی پلس سکور کر چکے ہیں جن کا تھرٹی سیونٹ پلس ہے تھرٹی سیونٹھٹی ہے جیعنی کہ تھرٹی فائیو سے اوپر اوپر ہیں وہ اپنے آپ کو کنسیدر کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پاس کر لیں گے جن کے چالیس پینٹالی سے اوپر ہیں انشاءاللہ وہ ایزلی اس کو اس کر لیں گے اور جن کے تھرٹی سیونٹھٹی ایٹھ ہیں ان کے بھی چانسز اچھ ہیں اب یہ مت پوچھے گا کہ 36 ہیں 34 ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو remaining کتنا سکور چاہیے پاس ہونے کے لیے اگر تو آپ کو 12-13 نمبر مزید چاہیے پاس ہونے کے لیے تو آپ easily جو ہے وہ اگر آپ نے written section اچھا لکھا ہو ہے subject to that تو آپ اس کو clear کر لیں گے اگر written section میں محنت آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کو clear کرنے میں جو ہے وہ دشواری ہو سکتی ہے اس کے final result کی بات کی جائے تو 25 دنوں میں اس کا result آتا ہے جس میں آپ کے written section کا بھی جو ہے وہ result آ جائے گا اور آپ کے mcqs کا بھی accurate result آپ کے ساتھ share کر دیا جائے گا وہ result card آپ کو آپ کی roll number slip کی طرح email کیا جائے گا جس طرح roll number slip آپ کو بھیجی گئی تھی اس کا کوئی physical result آپ کو جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تو آپ کو اس کو online ہی download کرنا پڑے گا یا پھر آپ etc کے portals اس کو download کر سکیں گے جیسے ہی result 4 فروری 24 کے test کا declare کیا جائے گا میں آپ تمام students کے ساتھ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ update share کر دوں گا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی announcement اور ہے وہ تمام لوگ جو اس test کو clear کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کامیاب نہ ہونے سے مرادی ہے کہ ان کا 35 سے کم score ہے 32 33 ہے تو بجائے اس کے کہ وہ وقت ضائع کریں اس test کے final result کا انتظار کریں آپ لوگ ابھی سے اپنی لیٹ کی preparation کریں کیونکہ next لیٹ جو ہے وہ expected ہے کہ یہ result declare ہونے کے دو ہفتے میں جو ہے وہ announce ہو جائے گا یا maximum جو ہے وہ 15 دنوں میں announce ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 20-25 دن کل ہوتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں کہ اب یہ وقت ضائع کرتے رہیں اور پھر جب وہ لیٹ announce ہو اس کے بعد اس کی تیاری کریں ابھی سے اس کی تیاری سٹارٹ کریں اور اس کی تیاری کے لیے آپ ہماری online classes کا online session کا حصہ بھی بن سکتے ہیں سکرین پر اس وقت آپ کو number بھی display ہو رہا ہے یا پھر elements of lat کے fifth edition سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں کسی بھی سوال ایک انفین کی صورت میں آپ سکرین پر موجود ویٹس ایپ نمبر کو استعمال کر کے ہمارے representative کے ساتھ in touch آ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جواب ہیں وہ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ آپ تمام students کی کامیابی کے لیے دعا گا عمر خان روز کی ٹیم اللہ حافظ